آج کسی ویڈیو میں ہم ٹاپ کلاس فنی ایسٹ مومنٹس دیکھنے والے ہیں پی ایس ال کے آئی اوب آپ یہ ویڈیو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں اگر انجوائے کر رہے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور موسٹ ریل کا ہمارے چین کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے مزید ویڈیو سے آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو چلیں اس ویڈیو کرتے ہیں سٹارڈ شہداب خان شہین شاہ فریدی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ آگے سے ہاتھ نہیں ملاتے آخر اس کی کیا وجہ تھی یار یہ کوئی نرازگی نہیں ہے سینہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ شہداب خان ٹراس جیت کر پہلے ان کو بیٹنگ دے دیتے ہیں لیکن شہین شاہ فریدی بھی پہلے بولنگ کی کرنا چاہتے تھے اس ویسلے سے وہ تھوڑا سو ان سے نراز ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں امپیر روکتے رہتے ہیں اور آسان علی دوڑتے رہتے ہیں ایکھر ایسا کیوں دوپل اسی بھی روکتے ہیں بھئی پیچھے تو دیکھ لو سامنے کوئی آ گیا تھا اس لئے دوپل اسی رک جاتے ہیں اور آسان علی دوڑتے رہتے ہیں آپ کو پتا یار اس کا نیچر یہ ایسا ہے وہ کبھی بھی ارکتوں سے باز نہیں آتا زمان خان کو سکندر ازا کا انٹرویو کرنا تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا ایسا کیا کہہ دیا سکندر ازا نے کہ وہ کود بھی شوکڈ ہو گئے کہ ایسا کہنا بھی تھا کہ نہیں آپ کچھ سنیے گا اب ہمارے گینڈے پہ یار سوری یار میرا مطلب تھا آزم خان نسیم شاہ کو سکھائیں گے کہ سنوینگ کیسے کرتے ہیں بولنگ کیسے کرتے ہیں اگر ایسے کوچ ہوں گے تو وہ خاک بولنگ کریں گے ارے یار وہ اتنی اچھی بولنگ کرتے ہیں آپ کے سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو محمد رزوان اتنے فنی نہیں ہے لیکن کبھی کبار ان کو فن بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ ٹروفی میں ایسے بلہ گسا رہے ہیں جیسے ان کو لگتا ہو کہ اماں ٹروفی نہ جیدے تو ایسا گسا کے لے کے جاؤں گا بھئیہ پھر دیکھتے رہنا تم لوگ اماد وسیم فیلڈنگ پر کھڑے تھے اور اچانک پورا کراؤڈ بابا رزم بابا رزم چلا رہا تھا اماد وسیم نے بابا رزم کو کیا کہا دیا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو ضرور دیکھے گا یہ محورہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا اچانک ایسا ہمارے گینڈے بھئیوں کے ساتھ ہوتا ہے کیمرے والا یار تم کہیں بھی پہنچ جاتے ہو ان سب میں شداب خان کہاں پیچھے رہ سکتے تھے جب وہ بال کرتے ہیں بال ان کے پکڑ میں نہیں آتی اور ہارس گر جاتے ہیں اور وہ ان کو پکڑ کر ڈبلی او ڈبلی او ای کھیلنے لگ جاتے ہیں بھئی کرکیٹ کھیلو کرکیٹ ہو رہی ہے یہ ڈبلی او ڈبلی او ای کھیلنی ہے تو جاؤ کہیں اور ہمارے خان صاحب ارے یار میرا مطلب تھا اسیب اللہ خان صاحب لیفٹینٹ بیسٹ میں نے اور کرس جارڈن کو تم ایسا کھیلوگے تو تم آؤٹی ہو جاؤگے نا اور کرس جارڈن اس پر اشارہ بھی کر رہے ہیں یار تم سیدھا کھیلو کہاں تم یہ اُلٹیاں کلائیاں کھیل رہے ہو تمہارے ساتھ سیدھا تو کھیلنی جاتا تم ایسے مجھے کیسے کھیل سکتے ہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ ریپلے آپ دیکھ سکتے ہیں حسن علی تم اپنے حرکتوں سے کبھی باز نہیں آتنا ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ بال کرتے ہیں بال ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور کرس لین جب کھیلنے جاتے ہیں تو وہ آگے ہو جاتے ہیں انہیں بال کھیلنے نہیں جاتے اور اس پر ڈیارن سمی کا ریاکشن دیکھو لیجنڈ آف کرکٹ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گینڈے بھئیہ بیٹھ گیاں اور اتنی ہمت ری ہو رہی کہ وہ کھڑے ہو جائیں محمد ریزوان کا ٹاسک کرنے کا سٹائل اتنا اوپر سکھا پھینک دیا کہ سرپراز بھی دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا اوپر سکھا پھینک نہیں کی کیا ضرورتی مجھے تم بتاؤ پہلے جب آپ پاکستان کھیلنے آتے ہو تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کھرکٹ کی پریکٹس کر کے آؤ یہ پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی ایسے چیلنجز دیے جا سکتے ہیں جنہیں کرنا تھوڑا سانا ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایزی بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریالی روسو نے یہ کر کے دکھا دیا موٹو بھائیہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ویسے تو انہیں کوئی لڑکی مو نہیں لگاتی چلو اسی بہانے وہ زینب سے باتیں تو کر رہا تھا اور اچانک انٹری ہو گئی حسن علی کی حسن علی نے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کر دیا اور انٹرویو سارا فلوپ کر دیا حسن علی یار تم بات آ جاؤ اب اس ویڈیو میں ریزوان صاحب کے کام دیکھ لو سکھا اچھالنے کو کہا گیا تھا ان کو سکھا اچھالتے نہیں اور ہمارے بابر آزم دا لیجنڈ آب کیرکٹ اوپر دیکھ رہے تھے اور سکھا کہا گیا حسن علی کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ خود کو اور دوسروں کو انٹرٹین کر سکے اب یہ لڑکی گزار رہی تھی اور کیا مقصد تا اس کو ڈرانے کا یار زینب عباس کا شہین شاہ فریدی سے ایک عجیب سا سوال کہ لڑکیاں کہاں کی کبصورت ہیں لیکن اس پر شہین شاہدین جو جواب دیا وہ حیرانت انگیز تھا شہین شاہ فریدی نے جواب دیا کہ مجھے نہیں بتا کہ لڑکیاں کہاں کی کبصورت ہیں میں تو آیا ہی لاہور کلندر کے لی ہوں لڑکیاں کہاں کی زیادہ پیاری ہیں لاہور کی ہیں کوئی تاکی یہ لڑکیاں کو میں زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ لڑکیاں کے لیے میں آیا نہیں ہوں میں لاہور کلندر کے لیے اور میں لڑکیاں بھی تو بستی ہیں نہیں میں سوپلال آپ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا کبھی کبار کرکیٹ میں بھی موے موے والا سین ہو جاتا ہے فیلڈر بال پھینکتا ہے جس پر اسے پکڑی نہیں جاتی اور نافے جو ہے وہ ادھر پھینکنے کے بجے کیپر کی طرف پھینکتا ہے اور وہ سیم یوب آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس پر ہو جاتا ہے نا موے 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 ہر اس راؤف اپنی باولنگ ٹریننگ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہوتے جس پر شاہین شاہ فریدی انہیں زبردستی لے کر آتے ہیں کہ آؤ یار اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرو زیادی سی بات ہے وہ لہورکلندر کے کپتان ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پلیر کو فٹ رکھے اور ان کی ٹریننگ کمپلیٹ کرے تاکہ وہ یہ چیمپئن ٹرپی اپنے نام کر سکیں تو کیسے لے کیا ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو موسٹ ویڈکا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مصدید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں